اسلام علیکم میں ہوں گلز لائف سٹائل سے مجھے چاہیے تھا مائک اور میں آئی ہوں بیسٹ بائی بیسٹ بائی بہت اچھی بڑی سی شاپ ہے جہاں پہ الیکٹرونکس آپ کو ہر چیز یہاں پہ ملے گی یہاں پہ فون ایلی ڈی موبائل وغیرہ اور واشنگ مشین ڈرائر اوان فریج ہر طرح کی آپ کو ملے گی تو چلی اندر آکے آپ کو اس کی ورائیٹی دکھاتے ہیں کہ ادھر کتنی زیادہ ورائیٹی ہے یہ سب سیمسنگ ہے یہاں پہ اور یہ ہے ایس ٹوانٹی ٹو آلٹرا یہ ہے فون یہاں پہ سب سیمسنگ ہے یہاں پہ جتنے بھی ہیں اچھا یہ والا الٹرا ہے یہ والا ایس ٹوانٹی ٹو ہے اور یہ جو آگے ہے یہ سیمپل والا ہے یہاں پہ یہ سب فون کمپنیز ہے تو یہاں پہ آپ کو فون لینا ہے آپ یہ فری میں فون لے جائے آپ نے صرف منتلی پیمنٹ کرنی ہے کنٹریکٹ کے ساتھ جیسے ہر کوئی اپنی اپنی دے رہا ہے یہ سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے ان کا اپنا ہے ہر فون کا ہے جیسے کہ یہ والا ہے ایس ٹوانٹی ٹو اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں دینا اگر آپ کو یہ فون چاہیے آپ فری میں لے جائیں آپ کو کچھ نہیں دینا صرف آپ کو سکسٹی ایٹ ڈالر سیونٹی فائیو فون اور کنٹریکٹ آپ کو اس کے ساتھ اس کو منتلی پی کرنا پڑے گا بس اور آپ کو کچھ نہیں دینا تو باقی سب فون بتاتی ہوں آئی فون وغیرہ سب کا یہ ہی ہوتا یہاں پہ اور اس کا آئی فون فورٹین کا بھی یہی ہے اب میں بھی لینا چاہوں گی اس کو آگے اس کا کوئی انٹرس کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے بس یہاں پہ کینیڈا میں ہر طرح کا فون ہر بندہ لے سکتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہے امیر غریب ہے نہیں لے سکتا تو سب لوگ ایز ہی لے سکتے ہیں یہ آئی فون پرو ہے اس کی بیٹری لو ہے نا تو یہاں پہ سب لوگ اچھے سے اچھا فون بھی لے سکتے ہیں یہ فون آپ نے لینا ہے آپ لے لیں ٹھیک ہے اس کے پہ فائیڈو ورجن کوڈو فریڈم ان سب کے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی نیا آیا ہے نا تو اس کو آپ کو دینا پڑے گا نا 33 ڈالر پر منت ہے پھر ٹھیک ہے گفٹ کارڈ وغیرہ یہ نہیں دے رہے کیونکہ نیا فون جو ہوتا ہے نا اس کو آپ کو وہ دینا پڑتا ہے نیا فون کی ہمیشہ ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی دیچی جب 13 میں نے لیا تھا میں نے بھی فائیڈو سے ہی لیا ہے ابھی میں نے 14 لینا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں وہ بھی ضرور لوں گی 14 تو آپ جائیں یہاں پہ جا کے حرام سے 14 لے لیں کچھ ڈاؤن پیمنٹ دے دیں جو نئے فون اگر لینا ہے ورنہ 13 تو 13 پرو 13 تو آپ کو zero پر مل جاتا ہے منتھلی آپ پیکج اپنی مرضی سے لے لیں جیسے میرے پاس 70 ڈالر ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ جی بی کا ہے میں نے ڈیٹا لیا ہوا اگر آپ نے کم کا لینا ہے تو آپ کو تو اتنے کم پیسے پڑتے ہیں منتھلی 20 ڈالر کا لے لیں منتھلی اور ساتھ باقی جو فون کی قیست ہوگی وہ دے دیں کوئی انٹرس کوئی کچھ نہیں ہے بہت ایزی ہے یہاں پہ فون کے کورز وغیرہ ہیں کورز یہاں پہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اور مجھے تو اس طرح شائننگ والے پسند ہیں یہ 54, 34, 39 آئی فون کے لیے ہے یہ والا یہ آگے یہاں پہ لیڈیز کور بھی ہیں یہ دیکھیں کتنے مہنگے 64 ڈالر میں لیکن یہ کیٹ سپیٹ کا اس لیے سستے بھی مل جاتے ہیں آپ کو ایمیزون سے لے لیں یا وینر میں سب سے اچھے سستے میں نے وینر سے لیے ہیں یہ آئی پیڈ پرو ہے 2021 9.99 کا یہ آئی پیڈ ہے یہ والا بھی ٹھیک ہے 9th جنریشن 429 ڈالر میں یہ آم ہے اگر آپ نے یہ LED لینی ہے 65 انچ کی ٹھیک ہے اس کی کیمہ آپ کو بتاتے ہو 22.99 پلاس ٹیکس 24 25 ڈالر میں یہ آجے گی اور اس پہ 300 ڈالر کا ڈسکاؤنٹ بھی ہے یہ بھی LG ہے یہ 25.99 model پہ ڈیپینڈ ہے آگے 11.99 میں بھی ہے 14.99 میں بھی ہے وہ پہلے والا بھی 4K تھا یہ بھی 4K تو ڈیفرنٹ پرائزیز ایزار ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ نیو نیو موڈل آتے رہتے تو پرانے یہ سارے پڑے ہیں پرانے سستے ہوتے رہیں گے یہ سب 65 انچ ہے لیکن پرائزیز جو ہیں یہ پیچھے سونی آ گیا ہے سونی کے ہیں اور یہ 9.29 میں اور یہ والا بھی ہے سونی کا 13.99 ان پہ آف بھی لگاوا ہے یہ والا دیکھیں سیمسنگ کا 64 انچ کا 8.99 پلاس ٹیکس ہر چیز یہاں پہ بہت زیادہ باریک ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ باریک سا ہے ہمارا تھوڑا سا وہ تھا موٹا یہ 21.99 میں لیکن یہ بھی آف پہ لگاوا ہے یہ جو ریڈ ہے نا کلر اس کا مطلب یہ آف ہے باقی یہ بڑے بڑے ہیں لیکن یہ بہت بڑے بڑے لیونگ روم تہو تب اچھا لگتا ہے اگر درمیانہ سا لیونگ روم میں تو اتنا بڑا LED اچھا نہیں لگتا بڑے بڑے گھروں میں یہ چلتا ہے یہ 55 inch کے 849 میں 849 ڈالر میں ساہر یہاں پہ ایک سائٹ پہ LED ہے جو آپ کو چاہیے یہاں پہ ہیڈ فون وغیرہ میں نے وہ بھی در سے لیا تھا DJI وہ بھی میں نے انہی سے لیا تھا اور ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ یہ آپ انسٹالمنٹ میں بھی ان کی پی کر سکتے ہیں ہر چیز اگر آپ کو کچھ LED کچھ بھی گھر کے لیے نہیں ہوں اگر آپ کینیڈا آ رہے ہیں سامان لینا ہے تو آپ ان کو انسٹالمنٹ میں بھی پی کر سکتے ہیں آپ نے چھے مہینے کے لیے انسٹالمنٹ کے بارہ مہینے اس کی فی ہے صرف سکس منت کی فی ہے اور بارہ مہینے کی کوئی انٹرنس ان کا کچھ نہیں ہوتا صرف آپ نے ان کو فی پی کرنی ہے اور جتنے ہزار ڈالر کا بھی سامان لینا سب لے لیں دو سال کے بعد سال کے بعد آٹھ مہینے کے بعد جب آپ کو مناسب لگیں آپ پیسے دے دیں اور آپ نے ان کی صرف فی پی یہاں پہ سام مائک وغیرہ ہے لیکن اگر آپ ان کو انسٹالمنٹ پہ کروائیں گے اس کے لیے آپ کی جاب وغیرہ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے آپ کی جاب ہونی چاہیے تب جا کے یہ آپ کو دیتے ہیں پاس کرتے ہیں ونہ آپ کا کریڈٹ کارٹ جو بھی آپ کو کریں گے وہ اکسیپٹ نہیں ہوگا اس کے لیے جاب اچھی ہونی چاہیے آپ کریڈٹ ٹھیک ہونا چاہیے تب جا کے آپ کو ملتی ہے میں نے یہاں سے آٹا گونے کی چین ایڈ کی مشین بھی دکھاتی ہوں لیکن ان کے چیزوں کی ایسی کوالٹی ہیں ان کے پاس گنتی کی گن گن کے چیزیں انہوں نے رکھی ہیں لیکن صبر دست چیز ہوتی ہیں یہاں پہ سب ٹوستر وغیرہ ایسا ہے سامنے کی چین ایڈ کی مشین آرہی یہ تو چھوٹی والی لگتی ہے میرے پاس بڑی والی ہے وہ میں نے ان کی لگی تھی باکسنگ ڈے پہ سستی لگی تھی پھر میں نے یہ والی لگی تھی لیکن بڑے سائز میں اچھا یہ مشین یہاں 299 میں آٹا گوندنے کے لیے 299 یکہ 500 سے آئی ہوئی ہے یہ سستی لگی ہوئی ہے سپیشل پہ یہ والی بھی سستی لگی ہے 300 میں 500 یہ سارے میرے پاس گھر میں یہ والا جوسر ہے پتہ نہیں یہ لیکن بڑا سا ہے یہ چھوٹا یہ والا یہ بڑے والا ہے یہ والا نینجا کا یہ بیسٹ ہے اس کے بلیڈ دیکھیں اندر کتنے زیادہ لگی اور یہ 239 100 ڈالر اس پہ بھی آف ہے یہ پہ سب مایکرو ویو وغیرہ ہے 309 ڈالر میں پینیسونک ہے 199 میں مایکرو ویو زیادہ یہ مہنگے نہیں ہوتے یہ 159 ڈالر میں اور فریج دیکھیں کتنی اچھے اچھے نیو نیو آئے کتنی زبردست کوالیٹ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فریج ہے فریزر آئس کے لیے اور وارٹر وغیرہ ہے سارا اس میں اور 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 اوون یہاں پہ اس ٹائپ کے ہوتے گلاس والے پورا سیٹ کچن ایڈ کچن ایڈ بیسٹ کمپنی بیسٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فل سیٹ ہے کچن ایڈ کا سارا میں آپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ دشواشر یہ سب انہوں نے یہ سارا جو سائٹ نے یہ کچن ایڈ کی ہی رکھی ہوئے یہاں پہ ڈشواشر ہے یہ پورا آپ کو سیٹ بتاتے ہو پیچھے ہو کر کہ یہ فریج مائکرو ویو اور وان ڈشواشر یہ سارا سیٹ ہے یہ پہ ڈیفرنٹ کمپنی کے اس طرح دیکھیں پورے پورے سیٹ لگی ہیں آئیڈیا بھی آپ کو ہو جاتا ہے کمپنی جو ہے ڈیفرنٹ کمپنی ہے یہ گیس والا اوون ہے یہ والا فریج ہے ساتھ اس کے یہ پہ یہ اس طرح فٹ ہو جاتا ہے وال کے اندر دیش واشر بھی اس طرح اور یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ فریج ہے یہ ہوتا ہے جیسے کسی بڑی کمپنی بغیرہ کو چاہیے ہوتا ہے ان کے لئے لیکن ہمیں لگتا گھر کے لئے اتنا ہی چاہیے ہوگا کیونکہ فریج سب کا ہی چھوٹا پڑ جاتا ہے ہمیشہ اتنا بڑا ہونے چاہیے کتنے بڑے سائز کا یہاں پہ بہت بڑا ہے یہ سب ال جی کا یہاں پہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ سب جو ہیں یہ ویکیوم وغیرہ کلینر وغیرہ ہے یہاں پہ کچھ اوون کی پرائزز وغیرہ بتا جیسے یہ ال جی کا ہے نا یہ 1899 یعنی almost یہ 2000 200 200 200 dollar میں آپ آئے گا باقی یہاں پہ یہ وغن بھی ہیں یہ 1299 میں ہے دیفرنٹ کمپنی ہے سمسنگ ہے ٹھیک ہے یہ وغیرہ ہے 1299 1599 یہ white والے ابھی کافی پرانے ہو چکے یہ پہلے پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے ہیں لیکن مجھے وائٹ کلر بلکل نہیں اچھا لگتا مجھے اچھا لگتا ہے سٹیل کے اوون اس ٹائپ کے سٹیل کے اوون تب ہی تو یہ سستہ بھی ہے سکس انڈر سیمنٹی فور ڈالر میں ہے لیکن جو اس طرح سٹیل والے ہیں یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں یہ ٹول نائنٹی نائن میں ہے سیمسنگ کا ہے یہ بھی سیمسنگ کا ہائی گیس والا نیکس جو ہے ٹول نائنٹی نائن میں تو اگر آپ آ رہے ہیں نینے پاکستان سے تو یہ چیزیں لیں اور پیسے نہیں ہیں تو بعد میں دے دیجئے گا دو سال بعد دے دیں سال بعد دے دیں انسٹالمنٹ میں دیتے رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا گھر بھی بڑھ جائے گا سامان سے اچھا یہ ڈرون نائنٹی نائنٹی سکسٹی نائن پلس ٹیکس ہے ڈی جی آئے میوک ٹو پرو لیکن جو بڑے ڈرون جیسے یہ ادھر اس کے لئے لائسنس لینا پڑے گا آپ ایسے نہیں چلا سکتے میرے پاس ڈی جی آئی مینی ٹو ہے نا وہ میں چلا سکتی ہوں بغیر لائسنس کے اچھا یہ جو ہے نا میرے پاس یہ والا ہے ڈی جی آئی مینی ٹو یہ سیون ہنڈر سکسٹی نائن ڈالر میں مہنگے نہیں ہو گیا پہلے سے ہم نے جب لیا تھا ہم نے سیون ٹونٹی نائن ٹیکس کے ساتھ لیا تھا ابھی مہنگے ہو گیا ابھی یہ سیون سکسٹی نائن پلس ٹیکس ہے باقی یہ لائن ٹین نائن میں لیکے بڑے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ لائسنس ہر جگہ پھر آپ کو لائسنس اس کا چاہیے ہوگا تو یہاں پہ ہر جگہ پہ اللاؤڈ بھی نہیں ہے ڈراؤنٹ لے کر جانا آپ ہر جگہ نہیں اڑا سکتے یہ گیمبل ہے بڑی اچھی رہتی ہے اس سے کیمرہ ہلتا نہیں ہے جو نیو یوٹیوبر ہے نا ان کے لئے یہ اچھی بات ہے اس سے کیمرہ ہلتا ہے لیکن یہ آپ ہر جگہ نہیں لے کر جا سکتے ابھی جیسے میں فون سے بنا رہی ہوں میرے پاس گیمبل نہیں ہے پھر سب لوگ دیکھتے ہیں تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے تو فون ٹھیک رہتا ہے ایزی تو یہاں پہ ڈی ایس ایل آر وغیرہ بھی ہیں سب ویڈیو اس سے بنانے لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے فون سے جلدی بن جاتا ہے یہ میک بک ہے میک بک پرو فورٹین یہ سولہ انچ کا یہ والا چودہ یا بارہ سولہ انچ کا یہ ہے اور یہ کیمتیں ہیں سب کی ٹائم 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 ڈالر میں یہ والا یہ ایپل وات چو ہے یہ سکس نائنٹی نائن میں ٹھیک ہے یہ نیو آئی ہے اور یہ سامنے اس کے بیلٹ بھی ہیں سیریز ایٹ ٹھیک ہے یہ سامنے اس کے بیلٹ ہیں اور یہ ٹائم ٹائم میں یہ سستی ہے اچھا یہ سب ائر بارڈ ہے سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن یہ بھی سیکنڈ جنریشن یہ سب سے سستے والے ہیں یہ والے ٹائم میں ہیں اور ٹائم لیکن پرو سب سے اچھا والا ہے اس لئے سب سے مہنگا بھی ہے یہاں پر سب پرینٹر بغیرہ ہیں ماؤس ہے یہاں پر میں لینے کے لئے آئی تھی مائک لیکن اب وہ ملے نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ امیزون سے دیکھ لیں امیزون سے تو ایک بار واپس کروا دیا ہیں لیکن آپ دوبارہ سے دیکھنا پڑیں گے وہی پہ کوئی اور کہہ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں یہ کمپیوٹر وغیرہ کے ہیں لیکن وہ دوسرے نہیں ہیں جو ہمیں چاہئے کیونکہ میرے پاس تھے لیکن اب اس کی آواز اچھی نہیں آ رہی ہے یہ جو ہے نا یہ ہیڈ سیٹ ہے گیمز وغیرہ کے لئے بچوں کے 59 ڈالر میں ہیں 129 میں 89 میں 139 کا یہ لڑکیوں کے لئے یہاں پہ سب گیمینگ کا ہے ایکس باکس اور پلی سٹیشن پلی سٹیشن 5 یہاں پہ کچھ فریج وغیرہ یہاں پہ بھی ہے 22000 ڈالر میں یہ والے یہ والا 1599 میں لیکن ڈبل ڈور فریج مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کچھ فریزر ہیں اس میں کچھ فریج بھی ہیں یہ واشنگ مشین ڈرائر کا سٹ ہے 1149 1049 نہیں 2000 ڈالر کا یہ سٹ ہے یہ تقریباً ہوگا یہ بھی 22 300 ڈالر پلس دیکس یہ والا سٹ سمسنگ کا ہے واشنگ مشین ڈرائر اگر یہ وائٹ لینا ہے یہ 1300 ڈالر پلس ٹیکس ہے یہ والا 1800 ڈالر میں ہے اچھا یہ پورا ایک جس کے گھر میں اتنی جگہ نہ ہو تو آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں میں بھی پاکستان میں ہو پہلے میں نے کبھی پورا سیٹ وائٹ میں بھی ہے یہ بھی ہے لیکن سیپرٹ سب سے اچھی چیز رہتی ہے ایسے اچھا نہیں ہے ایسے ایک یہ مجھے پسند نہیں ہے جو ایک ہی ہوتا ہے یہ وائٹ بھی ہے یہ ٹوال ایلیون نائنٹی نائن ٹوال نائنٹی نائن یعنی کہ ڈائی سے 3000 ہزار ڈالر میں آپ بہت اچھا سیٹ آتا ہے لیکن دھائی ہزار ڈالر میں آ جائے گا جیسے وائٹ جو تھے وہ فریج سستے ہیں اسی طرح وائٹ جو ہے وہ ہر چیز یہاں پہ سستی ہوتی ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں جو سٹیل والے ہوتے ہیں اب یہ ایٹ ایٹ سکسٹین سیونٹین ہنڈر ڈالر پلاس ٹیکس 2000 ڈالر میں یہ سیٹ ہے آگے والا جو ہے آگے بھی تقریباً اتنے میں ہیں 800 اور 700 وائٹ والے سستے ہیں بس یہاں آئیں اور آکر آرام سے سارا سامان لے جائیں ویسے اگر رینٹ ہو یا اپنا گھر خریدنا ہو یہاں پہ یہ سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے یہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یعنی اگر آپ لے رہے ہیں یہاں پہ واشنگ مشین وغیرہ جب رینٹ پہ لیں گے تب بھی آپ کو ملے گی انکلوڈ ہوتی ہے اور اگر آپ نے اپنا گھر بھائی کرنا ہے تب بھی سب کچھ انکلوڈ ہوتا نے کمیٹی ڈال دیا جیسے پاکستان میں کمیٹی ڈال کے تھوڑے تھوڑے چیزیں لے لیتے آپ یہ کمیٹی کی طرح دیتے رہے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے برڈن بنی پڑے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا یہ سب سے مہنگی کمپنی ہے باقی یہ مجھے تو نہیں پتا یہ سپیکر وغیرہ ہیں جو بچوں کو پتا ہوتا جو سنتے ہیں گانے میں تو نہ سنتی ہوں نہ مجھ سان سسٹم کا پتا ہے یہ سار اس کی بھی پرائز میں آپ بتا دیتی وان نائنٹی نائن وان فیفٹی نائن بڑا والا مہنگا ہوگا سکس انڈر ڈالر میں ہوگا یہ بڑے والا ٹھیک ہے یہ چھوٹا والا یہ باہر آؤڈور کے لیے لوگ لے جاتے ہیں ساتھ نا وارٹر پروف ہی ہیں ہاں یہ سب سانڈ سسٹم بغیرہ ہے جیسے سپیکر بغیرہ کی طرح یہ سارے وارٹر پروف ہیں جس کی چیز کے لیے آئی تھی وہ تو نہیں ملی ہے تو خیر ابھی ایسے ہی واپس چاہ رہے ہیں لیکن چلیں آپ کو ولاگ دکھا دیا آئی آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ